جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو کولسٹرول یعنی صدا کا علاج بتائیں گے کولسٹرول کا علاج بتائیں گے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کولسٹرول کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور آج اس ویڈیو میں آپ کو کولسٹرول کا اتھینٹک علاج قانون مفرد عزا کے مطابق آپ کو اس کا علاج بتائیں گے اور پرہیز بھی بتائیں گے وزا بھی بتائیں گے دعا بھی بتائیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو اگر علاج کرنا ہے تو یہ اور اس بارے میں جان کر چاہیے تو اس ویڈیو کے دہان سے دیکھیں انشاءاللہ انتہائی مفید قسم کی معلومات آپ کو حاصل ہوگی دیکھیں قانون مفیدزہ کے تحت جب ہم ہم جب چاہیں صدا کے اثرات کو صفرہ سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ صدا کے بعد صفرہ پیدا ہوتا ہے اب صدا کیا ہے اور صفرہ کیا ہے ان کا بعض جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کو نہیں بتا لیکن کچھ کو پتا بھی ہوگا بہتر میں اگین بتا بھی دیتا ہوں صدا کا مطلب ہوتا ہے خوشکی والا مدہ یعنی جسم میں خوشکی ہو گئی ہے تو خوشکی کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے صفرہ صفرہ پیدا کرتے ہیں جسم میں صفرہ یعنی گرمی پیدا کرتے ہیں تو گرمی کیسے پیدا ہوگی جگر کو تیز کر دیتے ہیں جگر تیز کیسے ہوگا گرم مزاج والی گزہ دعا کھانا شروع کر دیں گے تو جگر تیز ہو جائے گا اور ساتھ میں پرہیز خوشکیتوں سے پرہیز کر دیں گے تو جگر انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تیز ہو جائے گا اور بہترین جو صدا کی علامات وہ ختم ہو جائیں گے بہرحال یاد رکھے ازلاتی عصابی تحریک میں صدا پہلا ہوتا ہے اور ازلاتی غودی تحریک میں صدا جب ضرورت خرچ ہونے پر صدا حس پہ ضرورت خرچ ہونے ہونے کے بعد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر ازلاتی عصابی تحریک میں صدا شریعانوں میں جنگ گیا ہو ازلاتی عصابی تحریک میں اگر صدا یعنی خونگارہ ہو گیا ہے اور شریعانوں میں جمعہ شروع ہو گیا ہے تو مفاصل کی علامات ظاہر پیدا ہو جائیں گی اور دل کی الکیلی شریعانوں میں صدے بننے شروع ہو جائیں گے تو ازلاتی غودی تحریک پیدا کر کے فاضل صدا کو خارج کر کے ختم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ازلاتی غودی تحریک پیدا کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اس فاضل صدا جو کے جسم میں رک گیا ہے شریعانوں میں رک گیا ہے اور خونگو گارہ پرنے کرنے کا طبب بن رہا ہے اس میں پرہیز یہ ہے کہ وہ اشیاء جن میں کولیسٹرول پیائے جاتا ہے ان سے پرہیز کریں ہمارے دیکھنے والے یہ بات سہن میں رکھیں کہ کولیسٹرول کوئی چربی یا کوئی جری پوڑی نہیں ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی بعض غزاؤں سے پیدا ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو روزمرہ ہم غزاؤں کھاتے ہیں ان سے پیدا ہوتا ہے جنہیں تیبی سلامی میں اور قانون مفرد اعظام میں خوش کسرت ازلاتی اصابی اور مولد صدا اغزیہ ادویہ کہتے ہیں مثلا لوبیا آلو گوبی مارٹے کنوں آلو بکارا ہملی آملہ آلسی انگور انار کچھے آم باجوا مکعی پپیتا تماکو جامن دہیں لسی چرس بھنگ کچھے چنے سرکا اچار پکوڑے ٹماٹر پان شراب انڈا گوشت جس میں بھینس کا گوشت اور خصوصا سور کا گوشت یہ سب مولد سود سودا اغزیہ دویا ہے انہیں کہ کسرس کے استعمال سے خون گرہ ہوتا ہے اور کولسٹرول کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ جو غزہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے یہ آپ ویڈیو کو پیچھے دیکھ کر نوٹ کر لیں اور یہی آپ کو پرہیز بتایا ہے کہ ان سے پرہیز کرنا ہے آستہ آستہ یہی صدا کو کولسٹرول میں شریعانوں میں کولسٹرول کی صورت میں شریعانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا ان ویزہ سے پرہیز کریں ایسے اشخاص جنہیں بواسیر بادی خونی ہو خارش چمبل ہو اکثر دل دھرکنے اور اقتلاج کلب وغیرہ کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوں تو ان کے لئے لازم ہے کہ مدرجہ بالا اغزیہ عدویات کی کسرت کو روک دیں رد کر دیں وہ اغزیہ جن سے کولسٹرول خرچ ہوتا ہے اور فادر خارج ہوتا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں جن مریضوں کے جسم خون میں کولسٹرول بھر گیا ہے وہ درج زیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ غزہ دو آپ گرہ یوز کریں تو انشاءاللہ رام آ جائے گا ازلاتی غدی خوش گرم غزہ ہے اس بارے میں بھی آپ سماعت فرمانے کہ یہ کون سی ہے کب یوز کرنی ہے جب جسم میں خوش کی سردی کا غلبہ ہو صدا یا کولسٹرول حج سے بر گیا ہو اس صورت میں اس جسم سے خارج کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اس مقتد کے لئے قانون مفرد غزہ ازلاتی غدی یعنی خوش گرم غزہ اور دعا کھانے کی حداجت کرتا ہے جو خون گرہ ہو چکا ہے وہ نارمل حالت میں کیسے جب جسم میں گرمی پیدا ہوگی تو خوش کی آٹومیٹکلی ختم ہوگی چونکہ جو غزہ ہم کھائیں گے اس کا تعلق جگر سے ہوگا جگر ہمارا تیز ہوگا فاضل صدا خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں غزہ یہ ہے کہ ہرن کا گوشت کبوتر کا گوشت اور پستہ اخروت خجور کشمش منکہ انجیر اور اناج میں مسور چنے سرسو کا ساغ میتھی کا ساغ پیاس کچنال وغیرہ اب غدی وزلاتی غزہ کون سی ہے غدی وزلاتی یعنی گرم خوشک غزہ کے بارے میں بہت سماتھ فرمائے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو لکھے یہ ایک نکتہ اپنے پاس سیف کر لے تو بعض غزی ادویہ اپنے مزاج کی چیزوں کو خون سے خارج کرتی ہے اس کے برقس بعض چیزیں جو متزاد مزاج کی ہوتی ہے وہ پہلی چیزوں میں چاہے وہ خون میں ہو یا شریعان میں ہو ورید میں ہو جور میں میدہ میں ہو کیمی تبدیلی کر کے انہیں نئی چیز میں تبدیل کر دیا کرتے مثلا اگر کسی شخص نے اگر تضاہ پی لیا ہے تو فورا کہ دوا میدہ سے نکالنے کے لئے نہیں کھلانی چاہیے بلکہ ایسے شخص کو کوئی الکلائن محلول پلا دینا چاہیے جو اس چیز شراب کو دہیں کی تبدیل کر دے اور نمک میں تبدیل کر دے بلکل یہی صورت کولیسٹرول کی ہے اور صداوی مادوں کے بر جانے میں تیار کی جاتی ہے اس قسم کے غزیہ طویعہ محررق جگر غزہ ملسفرہ عدویہ ہوتی ہے جنہیں قانون مفرد ازام غدی ازلاتی یا گرم خوشک دعا کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں چند غزہ دعا یہ ہے آپ سمان فرمائے بکری کا گوشت مرگی کا گوشت تیتر کا گوشت شہتوت ڈالوں میں مصری چنے سبزیوں میں میتھی کا سا گدرک سرخ میرچ لیسن پیاس بطور سبزی کھلا سکتے یہ میں نے آپ کو ازلاتی غدی ٹھیک ہے اور غدی ازلاتی دونوں مزاج کی گزاب بھی بتائی ہے دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص تضا پی لے تو فوری طور پر اس کو کہہ آور دعا نہیں دینے چاہیے یعنی جس سے میدہ فوری طور پر کہہ کرے اور الٹی آ جائے اور جو تضا پی خارج ہو جائے بلکہ ایسے شخص کو الکلائن محلول پیلا دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز شراب پی ہے اس نے وہی کیمی تبدیلی کر کے بے اثر کر دیں گی الکلائن محلول کیا ہے اس شراب کو کیمی عمل کے ذریعے بے اثر کر دے گا اور نمک میں تبدیل کر دے گا اس طرح تضا کا اثر ختم ہو جائے گا انسانی جسم محفوظ ہو جائے گا اسی طرح ہے کہ اگر کولیسٹرول بھر گیا ہے یعنی اس کا مزاج ازلاتی ہے ازلاتی حسابی تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے جیگر کو ایکٹیو کرنا ہے جیگر کو ایکٹیو کرنے کے لئے ہم نے دو مزاج آپ کو بتایا ہے ازلاتی گدی اور دونوں مزاجوں کی گزہ بھی آپ کو بتائی ہے تو انشاءاللہ جو دوسری علماء ظاہر ہو رہی ہے تکاوت دل کا پھول جانا ساز